سوالاتیں آپ کنوئے دل implement میں محuk gar parar دیکھرے ہیں پہلardی سب سے پہلے خبر پلوامہ سے پلوامہ سید فект بڑی خبر یہ ہے کہ ڈیلے پورا پلوامہ میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کا چھاپہ پڑا ہے ڈیلے پرورا پلوامہ میں قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی این ای ای کا چھاپہ پڑا ہے ڈلے پورا پلوامہ میں این ای کے چھاپی کی یہ خبر آپ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں یہی پلواما سے بڑی خبر ہے اس وقت کی پلواما سے بڑی خبر ہے یہ ہے کہ ڈلے پورا پلواما میں قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ناشکل انویسٹیگیشن ایجنسی کا چھاپا پڑا ہے اور یہ چھاپا ہے ڈلے پورا پلواما میں این آئی اے کی بچھلے کافی مہینوں سے لگتار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ این آئی اے یا پھر ایس آئی ایو یا پھر جو اس کے ریاستے شاکھ ہے لگتار اُسے طرف سے اس طرح کے چھاپے پڑ رہے ہیں اور جہاں تک اس پر جو خبریں آپ تک آ رہی ہیں کسی بھی لیول پر جو ٹیوریزم کی ایکٹویٹیز ہیں یا جو تیشتگردوں سے جڑے جو لوگ ہیں جو ان کے تعلقاتی ہیں یا جو ان کے مددگار ہیں ان پر ان کے خلاف بھی جارچ ہوتی رہی ہے اور کاروائیاں آگے ہوتی رہی ہیں یہاں تک کہ پراپرٹیز کو سیز بھی کرنے کا کام ہوتا رہا ہے تو آج ابھی اس وقت کو خبر ہے اس کے مطابق ڈلے پورا میں یہ پلواما جو ہے ڈلے پورا پلواما میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کا چھاپا پڑا ہے اور یہ بھی صبح کی خبر ہے اور اس کا صاف کہیں نہ کہیں اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آمن و شانتی میں خلال اڈارنے والی جتنی بھی طاقتیں ہیں اس کے خلاف کتی سختی سے الگتار کاروائی ہو رہی ہے اور اس سے سوائے ساتھ پون لیم پر جو کہے ہیں بلال زیادہ جانکاری کے ساتھ بلال کیا جانکاری ملنے کیا تفصیلات ہیں اس چھاپے کی دیکھیں رسال آج آلال صبح یہاں پلواما قضبہ میں ہی یہ ڈلی پورا کا جو علاقہ ہے یہاں پر این آئے کی تیمی جو ہے وہ پہنچی ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ ڈلی پورا میں ہی جو چھاپا مارا کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے تو اس حوالے سے ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ٹیرر فرنڈنگ معاملہ یا اس سے ریلیٹڈ جو ہے ملٹنٹوں کے معاملتکار یا باقی چیزیں تو وہ دیکھی جا رہی ہے اسی حوالے سے جو یہ چھاپا مار کاروائی ہیں وہ عمل میں لائی گئی ہے تو ابھی تک این آئے کی تیم میں خالی ڈلی پورا میں ایک تاجر کے گھر پہ چھاپا مارا ہے تو اس سلسلے میں ابھی مزید آہ کہنا قبلت وقت ہوگا کہ جا اس کاروائی عمل میں لائی گی مزید آہ این آئے لیکن جو چھاپا مار کاروائی ہے وہ آج صبح سے ہی یہاں پر بدستور جاری ہے این آئے کے ساتھ جو پلیز اور سی آر پی اپ ہے وہ آہ برابر ہے پورے علاقے کو سنیٹائز کیا گیا ہے اور این آئے کی تیم جو ہے وہ اس پر جو آہ آہ شپ یہ مکین ہے جو اس کے گھر پہ چھاپا مار گیا ہے جی ان سے پوچھتا جاری ہے اور وہاں پر کلاشی کاروائی جو ہے یہ بھی ابھی یہاں پر آہ بر آہ بر جاری ہے اس کے مکان میں جی تو آہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو ٹیرر فرنڈنگ معاملہ یا ملٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنٹ کے حوالے سے جو تحقیقات کر رہی ہے این آئے کی تیمیں جو دو ایزار انیس سے بعد جو کاروائیاں عمل میں لائے گئے اس کے بعد این آئے کی تیمیں یہاں پر مستحق ہوئی اور جن کاروائی ان کو نکیل کرسنے کے لیے ان کے خلاب ملٹنسی ان کے خلاب نکیل کرسنے کے لیے جو کاروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہے اسی سلسلے میں یہ بھی ایک کڑی ہے تو یہ بھی ایک تحقیقات یہ بھی چل رہی ہے کہ ملٹنسی کے حوالے سے جو ٹیرر فرنڈنگ جو معاملہ ہے تو اس حوالے سے یہ کاروائیاں عمل میں لائے جا رہی ہے تو ابھی تک جو آہ این آئے کی طرف سے بھی تو کوئی اس میں کوئی پرس نوٹ ابھی نہیں آیا وہ دیر شام کو آتا ہے تو لیکن ابھی کاروائی جو ہے یہاں پر بدستور جا رہی ہے جی ویسا بلال بہت شکریہ آپ کا تباہ جانکاری کے لیے تو جیسا کہ بلال نے بتایا کہ یہ جو کاروائی چل رہی ہے اس کیا جو آہ یہ جو اسی معاملے کے کڑی ہے جس کے تحت لگاتار اس بات کو غالے کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا آوٹفٹ کوئی ایسا شخص جو پہلے کسی آتنگ کی گتیبتی میں شامل رہا ہو تو اس کے بددگار کے طور پر کون لوگ تھے یا اس کو اور کسی دوسری طرح کا آہ فائدہ کون لوگ پہنچاتے تھے تو اس کا مطلب یہی ہے سیزر طرح کی جو آہ او جی ڈبلو ہیں یا پھر آہ دوسرے جو لوگ ہیں جو کسی طرح سے دہشت گردی کروائی میں ملابس رہے ہیں ان کے خلاف ایک سخت یہ پیغام ہے آگے اس کی تفصیلات اب ہم اور دوسرے بلٹ میں دیں گے فیلوار اس سکت آگے بڑھتے ہیں ایک وار اہم خبر کی طرف خبر یہ ہے کہ جے کے ایل ایف اور ہونیت کو زندہ کرنے کے سازش کا جو معاملہ ہے سازش مطالعے کیس میں دس افراد کو بازابتہ گرفتار کر لیا گیا ہے جی ہاں اس سے پہلے جیسا کہ یہ کوئی قبل بھی یہ خبر دی گئی تھی کہ تینتالیس افراد تھے جنہیں حراست میں لیا گیا تھا اب اس میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جے کے ایل ایف اور ہونیت کو زندہ کرنے کے سازش کا جو معاملہ تھا اس سازش مطالعے کیس میں دس افراد کو بازابتہ گرفتار کر لیا گیا ہے اس سسلے میں ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت معاملہ درچ کیا گیا ہے اور گرفتاری ہوئی ہے گرفتار افراد اور دیگر پاکستان میں مقیم ہینڈلرز کی ہدایت پر سازش جو ہے وہ بتا جا رہا ہے بیرون ملک میں مقیم اداروں سے رابطے میں تھے ان میں سے کئی لوگ سازشی جو ہیں جن کو خلاف معاملہ درچ کیا گیا ہے اس سے پہلے بیٹنگ پیرہ جون دو ہزار تئیس کو ہوئی تھی یعنی کہ اس حساب سے یہ دکھایا تو یہ دوسری میٹنگ تھی اور اس دوسری میٹنگ جو کل جو میٹنگ ہوئی تھی وہ دوسری میٹنگ تھی جس وقت پہلے ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ وہاں تینتالیس لوگوں کو پولیس نے حراست پر لیا ہے اور اب یہ اس کے بارے میں جو اپٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان تینتالیس لوگوں میں سے بادابتہ دس لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور یہ سب جے کے ایل ایف اور خوریت کو زندہ کرنے کے سازش کا معاملہ جو ہے اس سے جنوی یہ خبر ہے سازش مطالع کیس پر دس افراد کو بادابتہ گرفتار کیا گیا ہے اس سسے میں ایف آئی آئی درچ کر غیر قارونی سرگرمیہ روک تھام ایکٹ کے مختلف دفعات کے تحت معاملہ درچ کیا گیا گیا گرفتار افراد اور دیگر پاکستان میں مقیم ہینڈلرز کی ہدایت پر سازش کا معاملہ بتا جا رہا ہے بیرن ملک میں مقیم اداروں سے رابطے میں تھے یہ سازشی اس سے پہلے میٹنگ تیرہ جون دوہزار تیس کو ہوئی تھی اور ایک اور اہم خبر آپ کو دے جا رہے ہیں خبر یہ کہ آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں آج سبات ہے یعنی یا یہ کہلے کہ آج سے سبات کے شروعات ہیں پانچ ججوں کی آئینی بینچ جو ہے اس معاملے میں سمات کرے گی صبح ساڑھے دس بچے شروع ہو کی سمات مرکز نے اس زمن میں حلف نامہ داخل کر دیا ہے کشمیر میں امن اور ترقی کا دور یہ مرکز کے طرف سے آہ باتیں رکھی گئی ہیں تشدد اور الہدگی پسند نیٹورک اب ماضی کی مرکز آہ کی بات ہے اس طرح سے ماضی کی بات ہے ایسا مرکز کا کہنا ہے تو آج کافی اہم دن ہے آرٹیکل دیسو ستر ہٹانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں آج سمات ہیں جب وہ کشمیر آہ سے جو آہ دھارہ دیسو ستر یا آرٹیکل ستر کا جو ابروگیشن ہوا تھا دوہزار انیس میں اس کے بعد سے لگتار کئی آرزیاں کورٹ پر ادائے کیجئے تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو جس طرح سے دھارہ دیسو ستر کو ہٹایا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو ایسی تمام ارضیوں پر آہ سمات جو ہے پیشلی بار آہ اس کے اس پر سمات ہوگی یہ بات سامنے آئی تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ گیارہ جولائی سے اس پر سمات شروع ہوگی تو آج سے یہ سمات شروع ہونی ہے آرٹیکل دیسو ستر ہٹانے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں آج سمات ہے پانچ ججوں کی آئینی بینچ جو ہے وہ سمات کری گی یہ بھی کافی اہم ہے کہ اس میں پانچ ججوں کی یہ آئینی بینچ ہوگی کونسٹیوشل بینچ ہوگی جو اس پر سمات شروع ہوگی صبح سارے جس پجے یہ سمات شروع ہوگی اور مرکز نے اس زمن میں حلف نامہ بھی آہ داخل کر دیا ہے ٹاچا باغ پاپر میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دکانداروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دکانداروں کا کہہ رہا ہے کہ علاقے میں بارش ہونے کے ساتھ ہی سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور انہیں بھاری نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے دکانداروں نے بتایا کہ علاقے میں پانی کی نکاسی کا پمپ نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے پانی نکاسی نہیں ہو رہی ہے انہوں نے مطلقہ محکمہ سے بسلے کو حل کرنے کی مانگ کی ہے ہم یہاں پہ یہاں یہ پانپور پہ ڈا ہے ڈا ہے ڈانجبہ ڈا سے کہتے ہیں تو یہاں پہ دو دن بارش نہیں ہوتی ہے تو ہمیں دکان میں پانی جاتا ہے جتنا ہم سال میں کماتے نہیں ان دو دنے میں اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ہم اب یہ ان سے درخواست کرتے ہیں جو محکم ہیں ان سے گدر خواست کرتے ہیں ہماری یہ مشکلات کا حل کرے آزالہ کرے اس کا گجر بستی بجونی ترائی میں رابطہ سڑک انتہائی خواستہ حالی کے شکار ہو گئی ہے اگرچہ کئی سال قبل محکمہ دہی ترقیات نے علاقے تک ایک کچھی سڑک تعمیر کی تھی لیکن سڑک اس قدر خستہ حال ہے کہ لوگوں کا چلنا محال ہو گیا ہے لوگوں نے بتایا کہ کئی بار محکمہ کو سڑک کی مرمت کرنے کی مانگ کی گئی تھی تاہم ابھی تک ان کا مصلہ حل نہیں ہوا ہے لوگوں نے جلد از جلد علاقے میں رابطہ سڑک تعمیر کرنے کی مانگ دھوڑائی ہے تو ہمیں دو تین دن پہلے یہاں پہ تازیت پہ ہو گئی تھی اور بہت سارے لوگ تازیت پہ آئے ہوئی تو انہیں کافی ساری مشکلات آئی تو اس لیے ہمیں گورمیر سے اور اپیل ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی یہ روڑ جو ہے اس میں بارش سے گھارا اور گھلا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کر کے دے دیں ہمیں تو اس لیے مہربانی کر کے ہمیں بہت ساری چھوٹے بچے ہمارے بزرگے ان کو جانے میں آنے میں بہت ساری ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے تھے وہ آئے تھے نظر ماری تھی اور گئے واپس تو انہوں نے یہ بھولا کہ اکال کر دیں گے پسو کر دیں گے مگر ٹھیک نہیں کر گئے تھے ہم میڈیا کی وسائلت سے بھولتے ہیں کہ ہمیں یہ جلدی سے جلدی ٹھیک کر کے دی تھے نیشنل کانفرنس کارکونو اور لیڈران نے زلانتظامیہ دفتر کے ہاتھے میں بیٹھ کر زلانتظامیہ ریاسی کے خلاف احتجاج کیا انسی لیڈروں کے مطابق یہ احتجاج عوام کو درپیش مسائل کو لکھر کیا جا رہا ہے احتجاج کے باعث مین نوٹ بند ہو گیا اور گاڑیوں کی لمبی قطارے لگئی جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا احتجاج کرنے والے لیڈران میں سابق وزیر اور موجودہ ڈی ڈی سی بابو جگجیون لال بھی موجود تھے احتجاجوں نے ڈی سی مرتبات کے نعرے بھی لگائے اور ہم نے تو پولیس کی بات کو مانا ہم نے رستہ بھی کھول دیا ہم نے اندر آنا بھی مان لیا کہلے انہوں نے ہم تو باہر روکا دیکھ تو ہوتی کلچر جب وہ رام سے وقت نے اکنور میں کور سبڈیوزن کے گاؤں اندر ہی کا دورہ کیا اس طور پر انہوں نے خواتین سوید کسانوں کے بڑے عوامی اعتماع سے خطاب کیا اپنے خطاب انہوں نے ہولیسٹک ایگری کلچر ڈیولپنٹ پرگرام کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے کاشتکاروں پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے کھیتوں میں بربوط کاشتکاری کو اپنائیں اور مختلف اجزاء مثلا بورویل وارٹر ہارویسٹنگ ٹیکنیک یا پھر ڈراب ایریگیشن میکنائزیشن بیفوز کاشت اوزار و آلات وغیرہ پر فوائد حاصل کریں اور چیف ہورٹیکلچر افسر جمہو اشمنی شہبان نے ڈریکٹر ہورٹیکلچر جمہو کا خیر بقتم کیا اور انہیں زیلہ جمہو میں لاکو کی جارہی باغبانی کی ترقیات اسکیموں کے بارے میں آگاہ کیا یہاں پہ ہمارے کچھ کسان بھائی کسان بہنیں جو تھی وہ کافی دور علاقوں سے آئے ہوئے تھے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ ہورٹیکلچر کے ساتھ جڑنا اور کچھ کسان یہاں پہ اپنی بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایک کنال دو دو کنال زمین ہے تو وہ کیسے ہورٹیکلچر کے ساتھ جڑیں تو ہم نے ان کو اس کے بارے میں پوری طرح سے کیونکہ جو ہماری ہائی ڈینسٹی کی جو پلانٹیشن سکیم ہے وہ مانی ایل جی صاحب نے اس کو ایک کنال پہ پچھلے دو سال سے جو ہے وہ اپروال دیا ہوا ہے تو آج کا کسان یہ کبھی اپنے آپ کو وہ مت سوچے کہ بھئی اگر اس کے پاس ایک کنال زمین ہے یا دو کنال زمین ہے تو وہ ہورٹیکلچر کے ساتھ نہیں جڑ سکتا ہے دیریکٹر ایم ایچ اے برائے لداخ این جے کے ڈی پرشاند کمار ریٹی نے کرگل کے اپنے خصوصی دورے کے پہلے دن پی ایم ڈی پی اور ایس ڈی پی کے تحت جاری مختلف بنیادی دھانچے اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ دیا دیریکٹر کے حپرار جیپنی کمیشنر اور سی ای او ل اے ایچ ڈی سی کرگل سنتوش سکدیو چیف پلاننگ آفیسر کرگل عبدالحادی کی علاوہ متعلقہ افسران موجود تھے دورے کے دوران دیریکٹر نے مختلف شعبوں کے انفرسٹرکچر سائٹس کا دورہ کیا جن میں کھیل تعلیم پی ایچی صحت سیاحت شامل ہیں پری کرگل وجہ دیوز دو ہزار تیس کا جشن جاری ہے اس دوران بیالیس مقامی افراد کی حوصلہ افضائی کی گئی آمی آف فور ایور ان آپریشنز دیویشن کی طرف سے بیامہ میں قوام کے تمام گمنام ہیروز کو خراج اقیدت پیش کرنے کیلئے تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر انیس سو نینانوے کی کرگل جنگ کے دوران فوج کو تعاون کرنے پر مقامی آبادی کی حوصلہ افضائی کی گئی اس موقع پر مقامی اسکولی بچوں نے رگارنگ پروگرام پیش کیا پانچ سو سے زیادہ دیہاتیوں اور دو سو فوجی جوانوں اور سابق فوجوں نے گاہ والوں کا مبارک بات دینے کیلئے منعقد کی گئی شاندار تقریب میں شرکت کی اور کرگل وجہ دیواز رجل جہانتی بہت سو بچھل میں بنایا گیا اس موقع کی یاد میں مراتھا اسمرتی استحل پر فوجی جوانوں کی طرف سے گارڈ آف آرڈر پیش کیا گیا اور پھولوں کی چازر چڑھائی گئی پچیس پہ کرگل وجہ دیواز کی موقع پر مچھل بٹالیا نے ہندوستانی مسئلہ افواج کے جوانوں کے قربانیوں کو یاد کیا جس میں بہتدر سپاہیوں نے دشمن کے خلاف بے مثال بہتدری کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے خلاف فتح حاصل کرنے کے لیے فرنٹ لائن پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا مراتھا گراؤن میں ایک ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیا گیا جس میں بینگلور کی ایک فنکارہ روپا نے سلسفتی ودنہ پیش کی افویال ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کی وقت خبروں کا سلسلہ جارے رہے گا جنرل پرمار پتر میں کثیت دھوکہ دھڑی کے خلاف سا پیماری کی گئی ڈی ایس پی رانک کے عدی کاری کی نیتورت میں اپراد شاکھا کی ٹیم نے چھا پیماری کی سنگرہ کے گوجوارا میں سپاک میچے لگائے جانے کے خلاف اس تھانیے لوگوں نے ورود پردیشن کیا لوگ ناراض ہیں ان کا کرنا کیا ایسا کر کے تو شاسن ان کے اوپر عدیق آردک بوجھ ڈال گئی بھوم آفیاؤں سے اتھکرمیت پندیتوں کی سمپتی کو پورا پرافت کرنے میں زلافشان سنگرہ کو بڑی کامیابیں ملی ہیں زلافشان سنگرہ نے بیمنہ سنگرہ کی ابوبکر کولونی میں ایک مندر کی زمین کو سیل کر دیا مندر کی سمپتی پر بھوم آفیاؤں نے قبضہ کر دیا مرد تشمیر کی تحصلنا دورہ اچھی تجانچ کے بعد اس مندر کی زمین کو واپس پا لیا گیا اس تھانیے لوگوں نے اس سے قدم کا سواگت کیا ہے کیونکہ پندیت سمودائے کے سدستی انہیں مانگ کی ہے کہ اتھکرمر کی گئی ایسی اور سمپتیوں کو پورا پراپت کیا جائے انہیں واپس سوپیا جائے سامبا سکٹر میں تینات بی ایس ایف کے ایک جوان نے سندگی پر اس کھتیوں میں اپنی ہی رائیفل سے خود کو گول مار لی جوان کی پیشہ نریش کمار کے طور پر ہوئی ہے سامبا سکٹر کی بی ایس ایف کی بودر پوسٹ چلیاری میں تینات تھا جنگر میں اس وانگ میچے کو لے کر لوگوں میں روش گجوارہ میں اسٹھانی لوگوں کا بیروت پرزشن دیکھا گیا یو جے کیسے سکری اسٹھانی آتنگوادیوں پر جنگوشنی پولیس کا شکنگیا دویدہ کشتوان اور رامبن میں آتنگیوں کی سمتپیوں کو کھڑک کرنے کی تیاری سی اماناتھ جی آتیو کی کافی اچھی سنکھیا دیکھنے کو مل رہی پویتر شیلنگم کی درشن تر جمہو لاؤسہ تیسریاتی شرکار کی اوشکی کے ویوستہ سے سنتوشت نظر آ رہے ہیں پوش آسن کے ساتھ سوچھا کرنے بھی انہیں ہار طرح کی سہاتھا مہیا کر آ رہے ہیں تیج یاٹیو کا کہنا ہے کہ وہ بھوش میں کھو سے درشن کی لئے آئیں گے اور انہیں دوستوں اور رشتیداروں کو بھی ساتھ لائیں پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع بریک کے بعد اور پھر آپ کو سوالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر جی ایم سی راجوری کے لاب سیکشن میں سی بی سی مشین پچھلے پانچ دنوں سے خراب ہے جس کی وجہ سے بریزوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دور دراز علاقوں سے آنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ اسپتال میں سی بی سی مشین خراب رہنے سے انہیں پرائیوٹ لیباریٹری جانا پڑ رہا ہے لوگوں نے سی بی سی مشین کی جلد برمت کرانے کی اپیل کی ہے یہاں ٹیسٹ پر کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا ہے کس کو ٹیسٹ دیں گے یہاں بیس بیس چکر کر چکے صبح سے امرجنسی میں ٹیسٹ بھیجے ہوئے ہیں یہاں کوئی بندہ ہی نہیں بیٹھا ہوا کل کا کہہ رہے سے صبح کریں گے صبح کہہ رہے ابھی اس وقت آپ دیکھو آپ اندھر جا کے کیمرے لگا کے دیکھو یہاں کوئی بندہ نہیں ہے ادھر وارڈ میں جاؤ امرجنسی میں جاؤ آپ اگر خود جیجمنٹ کر جاؤ کہ بھائی کوئی میڈیکل کا بندہ کون سا ہے اور عام پیشنٹ کون سا ہے اٹینڈر کون سا ہے رپورٹ لینے سے کال جو ہاں گرائی تھا بندہ ہی نہیں بندہ ہی نہیں بھی بھیرے لارے یہی بات آجی ہے وہ رپورٹ کال دیا تھا تو وہ مل ہی نہیں رہا ادھر بندہ ہی نہیں مل رہا مشین خراب ہے یہ ہے وہ کچھ نہیں ہے وہ ملتا ہی نہیں بیس چکر کر بیٹھے ہیں تو جی ایم سی رجوری کے یہ تمام لوگ جو یہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں انہیں پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سٹاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مشین خراب ہے لیکن پانچ دن ہو گئے ہیں ابھی تک اس کو رپیر کیوں نہیں کروایا گیا کیوں نہیں جو ہے وہ مریضوں کی جو سوہیدہ یہاں پر ملنی چاہیے تھی وہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے نیوز ایٹنی کے لیے راجوری سے میں شکتش اور پاگاہ تھیٹر فیسٹیول کے دوسری ایڈیشن کا آغاز سری نگر کے ٹگور ہال میں ہوا وویدھ نے جمہو کشمیر اکیٹمی آف آرٹ کلچر اور لینگویجز کے تعاون سے پیش کیا کشمیری تھیٹر خاص طور پر لوک اور اس کے بھرپور ثقافتی ورثے کے ایک ہفتے طویل جشن کے لیے یہ فیسٹیول ترطیب دیا گیا اس تقریب میں سرکردہ شخصیات کے شرکت کی کلچر اکیٹمی کے سیکرٹری بھرس سنگھ منحاس میمان خصوصی تھی عدبی مرکز کابراز کے صدر محمد امین بھت سہیت اکادمی کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان قومی ترجمان ال جی پی سنجے سراف اور بروڈکاسٹر ستیش ویبل تھیٹر ایکٹر ڈیریکٹر مشتاق علی عیاش عارف ارون شاہ و دیگر نے شرکت کی فیسٹیول کے ڈیریکٹر روحیت بھت نے استقبالیاں خطاب کیا پیر بابا سید چھوٹے شار حمد اللہ علیہ کا تین روزہ اور سپاک مینڈھر کے علاقہ سخی میدان میں بڑی عقیدت و احترام سے بنایا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین نے شرکت کی اس دوران خطہ پیر پنچال کے دور اتحاد سے ایک بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے بزار شریف حضرت چھوٹے شاہ پر حاضر دے کر عقیدت کے پھول نچھاور کی اس موقع پر علبہ کرام نے ملک میں امن اور شانتی کے لیے خصوصی دعائیں کی جبکہ علبہ کرام نے صوفی بزرگ سید چھوٹے شاہ بازشاہ کے بزار کو سیاحت کے زمرے میں لانے کی مانگ کی ہے اب یہاں ٹھیک ہے آراز کے اندر حاضری بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگان دین کا اور علیاء کاملین کا پیغام ہے اسے بھی اپنے سینوں کے اندر بسانے کے ضرورت ہے وہ پیغام یہی ہے کہ محبت ہو مروت ہو بحیچارہ ہو شریف کی پابندی ہو نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے اوپر چلا جائے اسی کے اندر ہماری فلاو وقاو کامیابی ہے اور اس تعلیم کو ہمیں یاد رکھنے چاہے ان کو اور آگے لے کے جائے وہاں پہ اور ڈیولپمنٹ کی جائے ابھی دیکھیں آپ ہمارے پیچھے یہاں پہ بہت اچھی مسجد بن رہی ہے کل ڈی سی صاحب بھی یہاں پہ آئے تھے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان نے بھی آ کے کہا کہ جلد سے جلد یہاں پہ کام جو ہے وہ ختم ہوگا پلوابہ سے بڑی خبر یہ ہے ڈالے پورا پلوابہ میں قومی تحقیق اگنسی کا چھاپا ڈالے پورا پلوابہ میں این آئی اے کے چھاپے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں چھاپے ہو رہے ہیں انتناک میں بھی کئی جگہوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں بارڈے پورا میں بھی این آئی اے کے چھاپے ہو رہے ہیں جیسا ہم نے آپ کو اس سپلٹڈ کے شروع میں بتایا تھا کہ اس کی تفصیل جیسے جیسے آئے کی اور ہم آپ کو زیادہ بزید اس میں جانکاری دیں گے تو اس وقت یہ خبر آ رہی ہے پلوابہ سے بڑی خبر ہے دلیپورا پلوابہ میں قومی تحققاتی ایجنسی یعنی ناشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کا چھاپا پڑا ہے دلیپورا پلوابہ میں این آئی اے کے چھاپے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں چھاپے ہو رہے ہیں یہ تمام چھاپے ماری یہ وہ ٹیرر فنڈنگ معاملے میں ہو رہی ہے اور اب یہ صرف دلیپورا پلوابہ میں ہی نہیں بلکہ انتناک میں بھی کئی جگہوں پر چھاپے ہو رہے ہیں بانڈیپورا میں بھی این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے تو اب اس کا صاف مطلب ہے کہ این آئی اے نے بڑے پیمانے پر جو ٹیرر فنڈنگ سے جڑے جو بھی معاملے ہیں اس کے لئے کا اپنی چھاپے ماری شروع کی ہے اور اب یہ پلوابہ میں ہے اس کے ساتھ ساتھ انتناک میں ہے اور ساتھ بھی بانڈیپورا میں ہے تو ان تمام چگہوں پر این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے اور اس میں اس کے پیچھے جو بجبت آیا جاری ہے وہ ہے ٹیرر فنڈنگ یہ ٹیرر فنڈنگ کے تار کہاں کہاں جوڑے ہیں کون کون سے لوگ اس سے ملاویس ہیں تو پلوابہ سے بڑی خبر ہے یہ ڈیپورا پلوابہ میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کا چھاپا ڈیپورا پلوابہ میں این آئی اے کے چھاپے پڑ رہے ہیں ٹیرر فنڈنگ معاملے میں چھاپے ماری چل رہی ہے انتناک میں بھی کئی جگہوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے بارڈنگ پورا میں بھی این آئی اے کے چھاپے جاری ہیں اور اس کے ساتھ ہی پہلی خبر میں فیلحال اتناہیر کے نیوزی ٹیم جے کے لیچ پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا